موسیقی وقت میں وہ پلسٹر بھی کروائیں گے پلسٹر کروانا چاہتے ہیں جس آپ دیواروں دیواروں میں پلسٹر کروالیجئے چھت پر پلسٹر کروانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پیش آنے والی آپ لوگوں کو سیمٹ کے خرچے سے بچئے پینٹ کے خرچے سے بچئے اور دھوک کی تپچ سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں پلسٹر پر آپ کے اخراجات حد سے زیادہ آ جائیں گے لیکن یہاں اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو اس پر آپ کے اخراجات بلکل مناسب آئیں گے اس کے حوالے سے میں ساری اپنیٹس آپ کو کرنے والا ہوں اس کا نام کیا ہے یہ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں سرانڈ وائن ٹائل اس کا نام ہے جی ہاں سرانڈ وائن ٹائل جو اس کا نام ہے یہ بلکل دیکھنے میں سیلنگ نما لگتی ہے لیکن اسے سیلنگ کا نام نہیں دیا گیا اسے ٹائل کا نام دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ہر سے زیادہ فیمس ہو چکی ہے پاکستان میں بھی جتنے بھی نئے سیٹیز میں ہر سیٹیز میں تقریبا نئے گھر تیار ہو رہے ہیں تعمیر ہو رہے ہیں تو وہاں پر سب کی سب اسی چیز کا رواج عام ہو گیا لیکن گھاؤں دیہاتوں میں زیادہ تر ابھی تک اس چیز کو نہیں بھیجا گیا علم نہیں ہے لوگوں کو اس کے بارے میں تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بینیفٹس کیا ہیں یہ چھت پر کیوں لگوایا جاتا ہے تو اس کی ساری دیلز میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں سلنگ کے حوالے سے اگر آم سلنگ ہوتی ہے آپ چھت سے نیچے ڈیڑھ فوٹ پر لگاتے ہیں ایک فوٹ پر لگاتے ہیں اور کچھ دو فوٹ پر لگاتے ہیں کچھ تین فوٹ پر لگاتے ہیں چھت کے حساب سے ہوتا ہے لیکن اگر اس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ صرف ایک فوٹ چھت سے صرف ایک فوٹ نیچے لگتی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کے رنگ جس طرح کہ میں نے آپ کو مختلف پکچرز دکھائی ہیں اس کے کلرز کے حوالے سے اس کے کلر ہر کلر میں مل جائے گا ہر وڈن تیکسچر کلر میں مل جائے گا ہر ڈیزائن میں مل جائے گا آپ کو کوئی بھی ٹائل آپ لگوانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ ٹائل آخر کس چیز کی بنی ہوئی ہے یہ ایک فائبر کلاس کی ٹائل بنی ہوئی ہے جو نہ کہ آپ کو گرمی آنے دے گا گرمی کے ساتھ ساتھ وارٹر لیکیج سے بھی آپ کو جو ہے گریز کرے گا اگر پھرس کیجے آپ کا ویسے تو آر سی سی کوئی بھی چھت ہے وارٹر لیکیج نہیں کرتا مثال کے طور پر اگر آپ اسے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں وارٹر لیکیج جی لیے تو آپ ٹائل کو وارٹر میں رکھ دیجے دس گنڈے رکھئے دو دن رکھئے پانچ دن رکھئے ایک ہفتہ رکھئے ایک مہینہ رکھئے ایک سال رکھئے ٹائل کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ فائبر گلاس کی بنیو ٹائل ہے اس کے ڈیزائن میں اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یہی اس کی خاصیت ہے اس کی پرائیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی پرائیس کتنی ہوگی بہت سارے دوستوں کی ذہن میں یہ ہوگا کہ اس کی پرائیس بھی آخر کتنی ہوگی اس کے کوئیلٹیز تو بہت ساری ہیں اس کی پرائیس بھی مہنگی ہوگی یاد رہے کہ اس کی پرائیس دوستو بلکل بھی مہنگی نہیں ہے اس کی پرائیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرض کیجئے فور ایکزمپل میں نے خود جو ہے اسے اپلائی کروایا اپنے گھر پر اور یقین میں نے چھت کی تپش جو تھی وہ بھی بلکل ختم ہو گئی تھی میں نے سکس منت پہلے یہ اپلائی کروایا ہے بہت سارے لوگوں مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان میں اس کا رواج ابھی تک نہیں ہو رہا تو اسی وجہ سے آج کی ویڈیوز میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو سکس منت پہلے جو ہے میں نے اس کا اپلائی اپنے گھر پر یہ لگوایا تھا تو آج تک یقین مانے کہ چمکتا دھمکتا رہتا ہے جو کوئی بھی آتا ہے وہ دہتا کا دہتا رہ جاتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ آخر ہے کیا چیز لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سیلنگ ہے مارکیٹ میں جاتے ہیں یہی پکس لے کر میری جو میں نے لگوایا اس کی پکس لوگ لے کر مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں سے انہیں نہیں ملتی کیونکہ بہت سارے مارکیٹ میں بھی ایسے جائل کے بچے بیٹھے ہوئے جنہیں وہاں بھی نہیں معلوم کہ یہ آخر ہے کیا چیز جی ہاں مارکیٹ والوں کو بھی نہیں معلوم کہ آخر یہ ہے کیا چیز لیکن شہر میں جتنے بھی مارکیٹ والے ہیں بڑے شہروں میں ان کو معلوم ہے یہ سرانٹ وائن ٹائل ہے جی ہاں بہت سارے لوگ سیلنگ سمجھ بیٹھتے ہیں ان کی یہ بھول ہے اب میں قیمت کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میرا کمرے میرے کمرے کا سائز جو تھا بارہ فٹ بائی تیرہ فٹ تھا بارہ فٹ بائی تیرہ فٹ تو اس میں خرچہ میرا آ گیا تھا ساڑھے چار ہزار روپے پینتالیس روپے آ گیا تھا خرچہ تو پینتالیس روپے میں آپ کو یہ بہترین مل رہی ہے لائف ٹائم کے لیے اگر آپ چھت پر فرض کیجئے پلسٹر کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کو دھوپ کی پیتا پش برداشت کرنی ہوگی گرمی برداشت کرنی ہوگی ساتھ ساتھ آپ کو پینڈ بھی کروانا ہوگا ہر سال چھ مہینے بعد آپ کو پینڈ کی چینجنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ مٹی ڈیسٹ کی وجہ سے چھت کی رنگت سیاہ پڑی جاتی ہے اس میں آپ کچھ بھی کلر خریش سکتے ہیں وائٹ خریش سکتے ہیں براؤن خریش سکتے ہیں جتنے ٹیکسٹر ڈیزائن ہیں آپ خریش سکتے ہیں آپ کو واضحت اور پر میں نے کچھ سیمپل دکھایا ہے لیکن اس میں ہزاروں سیمپل ہیں آپ کوئی بھی کسی رنگ کے حوالے سے بھی آپ خریش سکتے ہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا وال پینل ہے وال پینل نہیں ہے یہ روف ٹائل ہے چھتوں کے لیے ٹائل ہے وال پینل بھی اسی طرح کہاتے ہیں لیکن وہ پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں فائبر گلاس کے نہیں بنے ہوتے پلاسٹک کے حوالے سے ہوتے ہیں اگر آپ وال کے لیے دیواروں کے لیے اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے گرمی کو روکتا ہے دیواروں سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ نہیں آتی اپنے کمرے میں انٹر نہیں ہوتی تو وہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں میں نے پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں اس کے حوالے سے بھی بتایا تو یہ آج کی انفرمیشن تھی اس کا لنک اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں کراچی سے کراچی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی جتنے بھی پاکستان کے بڑے شہر ہیں مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں یا کراچی کے گردو نواب میں رہتے ہیں کراچی سے خریدنا چاہتے ہیں میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہے لنک اوپن کیجئے گا آپ کے سامنے ایک سائٹ کھلے گی وہ سائٹ ہی نہیں کی ہوگی آپ کراچی سے خرید سکتے ہیں اگر آپ کسی اور شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو انٹرنیٹ سے مل سکتا ہے مل جائے گا انشاءاللہ تو بہت ساری دکانیں اپنی پروڈکٹس کے حوالے سے انٹرنیٹ پر اس کی اپ ڈیٹس کر دیتے ہیں جسی وجہ سے آپ کو مل ہی جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اس ریلیٹڈ انفرمیشن بہت زبردست لگی ہوگی اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا میری اس لفظائی کے لیے اللہ حافظ